امیر مقام حلف اٹھانے والوں میں شاملہ ویسلہ غریہ حاجہ آسف ایسن اقبال ورانہ تنبیر بھی وزیر بن گئے عبدالعلیم خان چودی سالک ایسر شیخ اور ریاض پیرزادہ کی بھی حلب برداری ساگڑار محمد اور انزے بہت چیمہ موسیم نقوی بھی کابینہ کا حصہ مصدق ملک اور اشرزہ فاطمہ نے بھی حلب اٹھا لیا کابینہ کا پہلا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا صدر آصف علی زرداری کے خصوصی وقیم ایبان نے صدر آمد مسلح فاش کے دستے نے گارٹ آف آنر پیش کیا صدر مملکت نے گارٹ آف آنر کا معینہ کیا قومی ترانہ بھی بجا گیا آصف علی زرداری کے ایبانے صدر عملے سے فردن فردن ملاقات تقریم بلاول بھٹو آصف اور بخت داور کی شرکت ایک کمیشنر نے کہا چیر جسز نے الیکشن میں گڑھ بڑھ کی تمام ٹی وی چینل نے بیان بخر تصدیق چلا دیا چیر جسز سپریم کورٹ کا دراؤ نے صافی کمیشنر راول فنڈی کے الزامات کا تسخہ رہا کہا کہ پوری دنیا میں خبر دینے سے پہلے تصدیق کی جاتی ہے کسی صافی نے الزام لگانے والے سے نہیں پوچھا ثبوت کا کیا ہوا کیا ہم تمام ٹی وی چینل کو نوٹس دیتے ہیں عدالت نے صافیوں پر تشدد سے متعلق ایف آئی ایف پولس کی رپورٹ مسترد کر دی پچیس مارش کو تصویلی رپورٹ طلب سینٹ کی چھ خالی نشستوں پر پولنگ چودہ مارش کو ہوگی ریٹرن ایف سرام نے امید بارو کی فیرے جاری کر دی اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کے یوسیر رضا قیلانی امید بار سیند میں دو سیٹوں پر پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ خان محمد اسلام اپڑو اور سنیت آہت کانسل کے نظیر اللہ اور شازیہ سوہل کے درمیان مقابلہ ملوچستان کی تین خالی جنرل اشستوں پر امید بار آمنے سامنے ہوں گے سعودی صفی نواف بن سعید کی وزیر آزم شہباز شریف ملاقہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہل محمد بن سلمان کی نیخ آہشات پر اظہار کار شہباز شریف کو دورہ سعودی عرب کی دعوت مکمل تعاون کی یقین دہانی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق عبام کے لئے سستے گھروں کی فراہمی منشور کا حساس جاتی ہوں پنجام میں کوئی بھیگر نہ ہو وزیر آلف پنجام مریم نراز کا ایک لاکھ گھروں سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال گھروں کی لاکھت میں کمی کے لئے اقدامات کا حکم کام آمدنی والے افراد کے لئے مہنہ قسطوں میں بھی ممکن حد تک کمی کی ہدا ہے پاکستان میں پہلا روزہ کل ہوگا آگیاں پر سو فیصلے کے لئے رویت اعلال کمیٹی آج سر جوڑے کی جیمن عبدالخریوی ازاد کی سربراہی میں جلاس پیشاور میں طلب ملک بیانش رمضان کا جان نظر آنے کا قوی مکان میکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی پیداش کل دو پہر دو بجے ہو چکی ہے اور روبے افتاب کے وقت چاند کی عمارہ لگ بھگ 29 گھنٹے ہوگی 74 منٹ تا کوفق پر دیکھا جا سکے گا اور نوت کراش میں باپ کے ہاتھوں جلائی جانے والی پانچ سالہ بچی بھی دورانے لاج چل بسی کم سنہوریا این آئی سی ایش میں زیرے لاج تھی باپ نے تین بچوں کو آگ لگانے کے بعد خود سوزی کی باپ عارف اگلے ہی روز دورانے لاج چل بسا ایک بچی فاتنہ بھی دم توڑ گئی تیسرے زخمی بچے کی حل تشویش نہ